بسم اللہ الرحمن الرحیم شخصیت کے حوالے سے جن کے بارے میں تاریخ میں یہ لکھا جاتا ہے کہ انتہائی ظالم انسان تھا ایک انتہائی لالچی انسان تھا میں بات کر رہی ہوں مہراجہ رنجیت سنگھ کی مہراجہ رنجیت سنگھ تیرہ نومبر سترہ سو اسی کو پیدا ہوئے اور ستائیس جون اٹھارہ سو انتالیس کو انہوں نے وفات پائی مہراجہ رنجیت سنگھ نے چالیس سال پنجاب پر حکومت کی اور ان کی اولاد نے دس سال پنجاب پر حکومت کی تب پنجاب کا جو رقبہ ہے وہ ک دلس سے لے کر قابل کی سرحدوں تک تھا مہراجہ رنجیت سنگھ کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے دور میں مسلمانوں کو مذہبی اور شخصی ازادی بلکل بھی حاصل نہیں تھی سنہری مسجد جو ہے وہ سکھوں کے حوالے کر دی گی انہی کے دور میں اور یہ وہی مسجد ہے جس کے بارے میں تاریخ میں لکھا جاتا ہے اور ایک انگریز رائٹر یہ بتاتا ہے کہ اس مسجد پہ گوبر بھی لگایا گیا یہ وہی مہراجہ رنجیت سنگھ ہے جن کے بارے میں تاریخ میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اپنے ایک لینجنری ہارس کو لینے کے لیے جس کا نام لیلہ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے افغانیوں سے کئی جنگیں بھی کرتے ہیں اور جب افغانیوں سے جنگ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت سارے عام لوگوں کا خون بہا بھی کیا جاتا ہے یہ وہی مہراجہ رنجیت سنگھ ہے کہ جن کے دور میں بادشاہی مسجد میں گھوڑوں کا استبل بنا دیا جاتا ہے اور ازانوں پر پابندی لگا دی جاتی ہے آج اسی مہراجہ رنجیت سنگھ کے حوالے سے جانے گے اس خاندان سے کہ وہ خاندان مہراجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں خاصی اہمیت اور ایک جگہ رکھتا تھا یہ کون خاندان ہے فقیر فیملی کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مہراجہ رنجیت سنگھ کی کیبینٹ میں شامل تھے اگر بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے فقیر عزیز الدین صاحب جو کہ ان کے چیف سیکٹری بھی تھے اور مہراجہ کے وزیرہ خارجہ بھی تھے انہی کے دوسرے بھائی ہیں فقیر امام الدین صاحب جو کہ ایکٹنگ گورنر تھے امرت سر کے اور انہی کے تیسرے بھائی ہیں فقیر نور الدین صاحب جو کہ لاہور کے گورنر تھے یہ تینوں بھائی صاحب علم اور حکمت اپنے پاس رکھتے تھے اور انہی کی فیملی ساتھ جانیں گے کہ مہراجہ کا اصلی روپ کیا تھا کیا مہراجہ رنجیت سنگھ جن کے بارے میں یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ وہ واقعی میں ایک ظالم انسان تھا آج انہی کی فیملی سے فقیر خانہ میوزیم سے فقیر خانہ حویلی سے فقیر سیو سیف الدین صاحب سے جانیں گے کہ مہراجہ رنجی سنگھ کے دور میں مسلمانوں پہ کتنے مظالم ڈھائے گئے اور جو باتیں تاریخ میں لکھی جاتی ہیں جن کو آج ہم سب پڑھتے بھی ہیں اور اس کو پھر سونی انسونی باتوں کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو سنا بھی دیتے ہیں کہ یہ وہ مہراجہ تھے جن کے دور میں مظالم ڈھائے جاتے رہے ہیں یہ تمام حقائق جانیں گے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر فقیر خانہ میوزیم کے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فقیر سید سیف الدین وقت دینے کے لئے بہت شکریہ بہت بہت مدبانی آپ نے اکتشریف رہے اور آپ نے ایک بہت ہی آج کل کے ایک ہوت ٹاپک کو اپنے چھیڑا مہراجہ رجید سے جسنا آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ ابھی ریسنٹی اس کا سٹیچو کو ڈیمج کیا گیا اور جس سے ہمیں بڑا دکھ ہوا افسوس ہوا اور الحمدللہ وہ سٹیچو دوبارہ ہمیں بناتے ہیں اچھا اگر آپ کی فیملی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے فقیر فیملی اور فقیر فیملی میں آپ کے اباؤ اجتاد جن میں فقیر عزیز الدین ہیں فقیر امام الدین ہیں اور فقیر نور الدین صاحب ہیں اور یہ تینوں ہی لوگ رنجیر سنگھ کے زمانے میں گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ رول پلے کرتے رہے ہیں اور رنجیر سنگھ کو بہت قریب سے جانتے رہے ہیں حکمت کے حوالے سے علم کے حوالے سے اور اس کو مشورے بھی دیے جاتے رہے ہیں میں سراؤں گی کہ تیرے ناظرین کو بتایا جائے کہ ہم نے تاریخ میں رنجید سنگھ کو ایزا بلن کے طور پر دیکھا ہے کہ رنجید سنگھ ایک ایسا انسان جس نے مسلمانوں پر مظالم ڈھائی ہیں اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ بادشاہی مسجد میں گھوڑوں کا ستبل بنا دیا جاتا ہے ازانوں پر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں تو مہاراجہ رنجید سنگھ کون ہے دیکھیں فائزہ بیوی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اور بات سمجھ نہیں کیے ظلم کی حکومت نہیں چل سکتا مہاراجہ رنجید سنگھ نے ستارہ سننانوے میں لاہور پہ اس کو بلایا گیا لاہور کے شہریوں نے انوائٹ کیا اور اس نے چالیس سال حکومت کی اور یہ جو چالیس سالہ اس کا دور ہے یہ پنجاب کا ایک گولڈن پیریڈ ہے انفورشنیٹلی آپ کے جو سوال ہیں وہ سوال ایسے ہیں کہ کنٹیمپریری رائٹرز نہیں ہیں انگریزوں کے پیڈ لوگوں نے مہاراجہ کی شخصیت کو مسک کرنے کے لیے اس قسم کے سوالات لکھیں آپ کے ایک ایک سوال کا میں علمی عدوی اور ریکارڈ کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ آپ بھی اور آپ کی وساست سے آپ کے دیکھنے والے بھی کم از کم ایجوکیٹ ہو سکیں اور اپنی ہیریٹیج کو اون کر سکیں اپنی ہسٹری کو اون کر سکیں کر سکیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی تاریخ سے کٹے ہوئے لوگ ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ تاریخ حقیقت کیا ہے ہم پرائمری سورس تک نہیں جاتے ہیں پرائمری سورس وہ ہے جو حقیقت کیا تھی اور پرائمری سورس یہ کچھ اتنی یہ کئی ہزاروں سال کی کہانی نہیں ہے اس میں کوئی دیومالہ ہی سٹوریز نہیں ہیں یہ تمام ریکارڈ محفوظ ہے اور آج میں آپ کے ساتھ کچھ ریکارڈ بھی شیئر کروں گا اور کچھ ایسی چونکا دینے والی بات کروں گا کہ آپ کو حیران ہو جائیں گے سب سے پہلے سب سے پہلے ہم مہراجہ رنجید سنگھ کی شخصیت کو جاننا چاہیں گے کہ وہ کس قسم کی شخصیت کے حامل انسان تھے اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی مذہبی و شخصی حضادی پر پابندی لگا دی تھی اور مظالم ڈھائے جاتے رہے مسلمانوں پر سب سے پہلی بات یہ اس کا جواب میں آپ کو ایک سیکنڈ دو منٹ کے بعد دے سا ہوں اور دنیا کی سوپر پاور جو تھی اس وقت برطانیہ تھی اور برطانیہ نے اپنا ایک مشن بھیجا ہے جس کو کہتے ہیں مٹکاف پیشن اٹھارہ سو نو میں اور مٹکاف جب واپس جاتا ہے چارلز مٹکاف جب واپس برطانیہ جاتا ہے ایک ایگریمنٹ کی ایک ٹریٹی سائن کرتا ہے اور ٹریٹی سائن کرنے کے بعد جب واپس جاتا ہے تو ایک ریپورٹ پیش کرتا ہے اور وہ ریپورٹ برطانیہ پارلیمنٹ کی آرکائیوز کا حصہ ہے اور ایسٹ انڈیا لیبرینی میں بھی اس کی ایک کافی موجود ہے اس ریپورٹ پر صرف ایک بات کرتا ہے کہ پنجاب ہم سے پچاس سال آگے ہے اچھا یہ وہ مہاراجہ رنجیس سنگھ ہیں جن کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کے دور میں لاؤ این آرڈر اور عدالتی نظام کافی کمزور تھا اور ان کے بارے میں یہ کنگریز رائٹر وہاں جا کے اپنی ریپورٹ پیش کر رہا ہے کہ پنجاب ہم سے پچاس سال آگے ہے اب آپ کا جو بیچ میں سوال میں سے جو سوال اٹھ رہے ہیں یہ اس میں پوری ایک گفتگو ہے میں اگر اجازت دیں تو میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں مہاراجہ رنجیس سنگھ ہمارا پچاس سال آگے پنجاب ہمارا اور یہ مزاق نہیں ہے ستارہ سو نینانوے سے لے کے اٹھارہ سو نو کی جو ریپورٹ ہے یہ دس سال بنتے ہیں تقریبا اور دس سال میں پنجاب ایک سوپر پاور کیسے بنا پہلی بات تو یہ آپ دیکھ لیجئے اور آپ کے سوال کا فیصلہ اب اس کا آپ خود ہی کیجئے کہ اگر لاہور میں ایٹی سیون پرسنٹ لوگ مسلمان تھے ایٹی پرسنٹ آپ لگا لیجئے مسلمان تھے باقی ہندو تھے اور سکھ تھے اور مسلمانوں کی مسجدوں پہ تالے پڑے ہوئے تھے یا یہ گھوڑے بانتا تھا اس کی مسجدوں میں اور بے حربتی اور مسلمانوں کی آزانیں بند کی ہوئی تھی جس نے آپ نے اپنے انٹروم میں بتایا اور یہ سب کو کیا آپ اپنی عبادت گاؤں کو چھوڑ کے چالیس سال اس کی حکومت کو تقویت دیں گے کبھی بھی نہیں پوسیبل نہیں ہے پوسیبل نہیں ہے اب حقیقت یہ ہے اور پھر جہاں آپ مجورٹی میں رہ بھی رہے ہوں جہاں آپ مجورٹی میں رہ رہے ہوں اور جب رجیت سنگھ کو بلایا گیا پنجاب کے اندر اس کے اندر ایک ایگرمنٹ ہوا کہ ہم تجھے بادشاہ مانیں گے چار شرائط پر پہلی شرط یہ کہ تم ہمیں اغوان حملوں سے اور جو تین سکس سردار جو لاہور پہ قابض ہیں ان سے میں خوز کرو گے ہماری جان و مال اور ہماری اولادوں کو ہمارے سیکیورٹی پروائید کریں گے آپ ہمیں کہ ہمیں ان حملہ آوروں سے بچاؤ گے دوسرا تھا کہ ہماری عبادت گاؤں کو عبادت کے لیے کھولو گے تیسرا تھا کہ ہمیں انصاف دو گے اور چوتھی جو سب سے امپورٹن بات تھی وہ یہ تھا کہ ہمارے جو لاہور سیچوئشن ہے اس پہ تم کنٹرول کرو گے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر حملے کیا جاتے رہے جن کا مال و سمان لوٹا جاتا رہا اور وہ رنجیل سنگھ کے سامنے یہ چار شرائط رکھ رہے ہیں یہ چار شرائط رکھ رہے ہیں کہ ہمیں لوٹو گے نہیں اغوانیوں سے اور سکھ جتہ دارے آپ فوج سے ہمیں بچاؤ گے اور ہمارے عبادت گاؤں کو کھولو گے اور تیسرا ہے کہ ہمارے عدالتوں میں انصاف دو گے اب جن کے میں اب آپ کو پورے ثبوت پیش کروں گا تھوڑی جیتا تو یہ تو تھا رجید سنگھ کا پنجاب پنجاب کو ایک سپر پاور بنایا اور اس سپر پاور بننے کے بعد پنجاب ایک سیکلر حکومت تھی بھاراجہ رجید سنگھ کی اس کا جو سپا سالار تھا وہ ایک ہندو تھا اس کا نام تھا دیوان مقم چاند اس کے ساتھ اس کے جو ایڈمیسٹریٹیو کے سب سے بڑے علاقار تھے ان کا نام تھا فقیر سید عزیز الدین رحمت اللہ اللہ جو ہمارے بزرگ تھے وہ صاحب دیوان بھی تھے حکمت بھی آتی تھی قرآن فقہ اور کئی زبانوں پر ان کو بھول بھی حاصل تھا اور وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے اور ایک ذہین انسان تھے اور ان کی حکمت اعملی ایسی تھی کہ صلح قل حکمت اعملی تھی انہوں نے انگریزوں سے نگوچیشنز کی انہوں نے مختلف علاقوں سے نگوچیشنز کی اور بے شمار جنگیں ایسی ہوئیں کہ جو نگوچیشنز سے ان کے حصے میں علاقے آگئے ہیں یہ تاریخ قواہ ہے اس کی رجید سنگھ کا دور ایک گولڈن پیریڈ ہے اب اس گولڈن پیریڈ کو ہم سیار پیریڈ کہتے ہوئے ہمیں شرم آنی چاہیے حقیقت ہے حقیقت کچھ اور ہے اب حقیقت جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلی بات ہے کہ مہراج رجید سنگھ نے پہلی دفعہ مسلمانوں کو بادشاہ مسجد میں نماز پڑھائی اٹھارہ سو یارہ میں جبکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ رجید سنگھ کے زمانے میں بادشاہ ہی وسجد نے گھوڑوں کا استبل بناتیا گیا بلکل ایسی بات نہیں مہراج بادشاہ مسجد اٹھارہ سو یارہ میں اٹھارہ سو یارہ میں بادشاہ مسجد اس کو ہم اگر اورنگزیب والی مسجد اورنگزیب کی مسجد کہیں تو یہ بات درست نہیں ہے یہ فیدائی خان کی مسجد ہے بردور اورنگزیب ہے اورنگزیب نے سرکاری خرچہ اس میں پیسہ نہیں ڈالا تھا فیدائی خان نے اپنا ہی پیسہ اٹھا اور فیدائی خان کون تھا یہ فیدائی خان دارہ شکو کا دودھ بھائی تھا اور فیدائی خان نے اپنا پیسے سے اس مسجد کو بنایا اب کہنے کا مقصد ہے کہ اس مسجد پہ آج بات نہیں کریں گے اس مسجد پہ آپ کے ساتھ پھر کسی دن کو بیان کریں گے تو یہ جو مسجد تھی یہ بینڈڈ تھی ان فینش تھی اس کے جو میدان تھے کچھے تھے اس کی کوئی دیوار نہیں تھی اس زمانے میں لاہور میں جگہ جگہ پہ آپ سمجھ دیجئے کہ گائیں بھیسیں اور گھوڑے گدے یہ مینز آف کمیونکیشن تھے تو چراغ گاؤں کی کمی تھی تو مسجد میں مسجد ایک چراغ گاہ بنی ہوئی تھی اور مسلمانوں کے دور میں بنی ہوئی تھی مہراجہ نے اس کی صفائی کرائی اور اس مسجد کو عوام کے لیے کھولا اب اس کا میں آپ کو ڈاکومنٹ دکھاتا ہوں اور وہ ڈاکومنٹ ہے یہ this is the ڈاکومنٹ اب یہ دیکھیں کہ یہ پوتلی جنسی ہے یہ تقریباً دوستو سال پر آلی ہے یہ اریجنل ڈاکومنٹ ہے یہ دارون سلطنت لاہور کا ڈاکومنٹ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اپنی اریجنل فارم میں ہے آپ فیصلہ خود کیجئے کہ اس کو دیکھ کر اور اپنے ناظرین کو بھی بتائیے یہاں سے شروع کرتے ہیں اگر آپ کے کیمرے ہمیں زوم کر کے دیکھ سکے تو اس کی اوپر اس کا عنوان لکھا ہے عنوان میں لکھا ہے فیرست مزارات مساجد تکیہ مزارات مسجدوں کے اور تکیہ جو خانگائیں وغیرہ ہوتی ہیں جتھا تقسیم روپیا جس کا مطلب ہے گرانٹ ان ایٹ پیسہ ایک مختص کیا ہے جتھا ہے پیسے کا اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے فی سبیراللہ اللہ کے راستے میں انہوں نے یہ خرق ہے یہ رنجیف سنگھ کے زمانے یہ رنجیف سنگھ کی ہی ڈاکومنٹ ہے فی سبیراللہ وقت حضرت قبلہ مہراجہ صاحب تو مہراجہ رنجیف سنگھ تو ان مسجدوں کو مزارات کو اور مختلف جگہوں مسلمانوں کی پوتر استانے یا امپورٹن پلیسز یا پاک جگہوں کو جس کو استانے کہلیں یا اس زمانے میں اس کسیم کی بڑے خانگائیں کہلیں تو وہاں پہ بقائدہ گرانٹس دے رہے ہیں یہ جو گرانٹس دے رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں اگر مسجد کو گرانٹس دے رہے ہیں پر منت مسجد کے موزن پہ اس کے خطیب پہ اس کی مسجد میں کام کرنے والوں ان کے مقانات کو بھی گرانٹس دے رہے ہیں کہ یہ لوگ مسجد کا پیسہ نہ کھائیں تو اب آپ اس فیرس کو بڑے غور سے دیکھیں اب آپ یہاں پہ پڑھ سکتی ہیں کہ فیرس مزارات مکانات ٹھیک ہے اب کتنے یہ مزارات کتنے ہیں اس کی تفصیل نیچے مساجد کتنی ہیں یہ دو سو ستارہ کے قریب ہیں مکانات مزارات کے ساتھ مکان کتنے جڑے ہوئیں اور پھر پنت جس کو ہم آستانے کہتے ہیں خانگائیں وغیرہ خانگائیں وغیرہ وہ ان کے بھی تعداد ہے تحلق کی بھی ہے اب ان کے ساتھ ان کے مدرسے بھی بیچ میں شامل ہیں خانگاؤں کے ساتھ مدرسے ہوتے تھے اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلو کہ رجیت سنگھ اور یہ سب سے پہلے یہاں پر مزارات کی یہ مزارات کی فیرس شروع ہو گئی سب سے پہلے اگر آپ مزار پڑھیں گے تو پہلے نمبر پر حضرت پیر مکی صاحب کا مزار ہے حضرت گنبخش کا مزار ہے اور پھر یہ صاحب نے حضرت غائب شاہ کا مزار ہے اور پھر خانگا ابو حساق ہے اس میں اور پڑے جا رہے ہیں یہ تمام جن سے چھوٹ مزارات ہیں حضرت شاہ سمس کا مزار ہے حضرت موش دریا کا مزار ہے اس میں شاہ بلاول کا مزار ہے حضرت فتح شاہ صاحب کا مزار ہے اب یہ مزار بھی آپ پورے نہیں کر سکتے آج کے دور میں دور میں بالکل اور یہ اس وقت میں ڈاکومنٹ فارم کی اندر موجود تھے جن کو گرانٹ دی جا رہی تھے اور یہ اس کے بعد آپ نے پوچھا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں شاہد اس میں ابھی بیوی پاک دامن کا مزار بھی آئے گا چھیک یہ ساری پیرس مزارات کی ہے مزارات کی ہے اور ان مزارات کے ساتھ جو ان کے مجاور ہیں یہ ان کے گھروں کی گرانٹس ہلگ ہیں کہ مزار کی گرانٹ نہ استعمال کریں کی جائے ان کو الگ سے وظیفہ دیا جائے الگ سے وظیفہ دیا جائے اگر اب آپ دیکھیں مزارات کے علاوہ اب آپ دیکھئے اب میں آپ کو مساجد کی دکھاتا ہوں اب یہاں سے آگے چلے گا جی مساجد اس میں در یہاں سے مسجد شروع ہوتی ہے یہ مساجد یہ لسٹ ہے مساجد کی ان کی کل تعداد اتنی ہیں دو ست ستارہ کے قریب پہلی مسجد بادشاہی اسی مسجد یہ وہی بادشاہی مسجد ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ مہاراجہ رنجی سنگھ کے زمانے میں یہاں پہ گھوڑوں کے استبل ہوتے تھے نہیں یہ وہی مسجد ہے وہی مسجد ہے جو استبل کو گرانٹ دے رہا ہے تو آپ بوش ہمائیں گے کس قدر غلط بات ہے یہ مسجد ہے جی بادشاہی مسجد ہے اور شیخ صالح کی مسجد ہے یہ اونچھی مسجد ہے وزیر خان کی مسجد ہے نیوی مسجد ہے مورا سرکار کی مسجد ہے یہاں پہ آپ کو وزیر خان کی مسجد پڑھی جا رہی ہے اور یہاں پہ مسجد حسین شاہ ہے کوئی یہاں پہ رندون شہر کے اندر یہ تمام تمام مساجد کی یہ فیرست ہے جی اب آپ دیکھتے جائیے جس کو اس میں سنیری مسجد کبھی مسجد تعلائی لکھی گئی ہے مسجد تعلائی تو یہ اب آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں کہ ان تمام مساجد کو مزارات کو اور تکیوں کو بقاعدہ مہاراجہ گرانٹ دیا کرتے ہیں شاہ صاحب یہ بھی آپ نے ہمیں ایک ڈاکومنٹ دکھایا جس کی ذریعہ بتا رہے تھے کہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کیلئے مسجد کیلئے درگاہوں کیلئے کس طرح سے پیسے خرچ کیے جاتے رہے اور گورنمنٹ کتنے پیسے گرانٹ کرتی رہی ہے اور بقاعدہ ان کے ساتھ رہنے والے ان کے متولی یا ان کی اہلکار یا ان کی حفاظتکار جو لوگ تھے ان کی لئے بقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے وظائف جو ہیں وہ مختص کیے جاتے رہے ہیں ابھی تک آپ نے مہاراجہ رنجید سنگھ کے حوالے سے جتنی بھی باتیں کی ہیں میں چاہوں گی کہ وہ تمام پرائم ری سورس میرے ناظرین کو آپ دکھائیں اگر آپ کے پاس کسی ڈاکومنٹ فارم میں موجود ہیں جی میں آپ کو بلکل پرائم ری سورس کی جلک کرواتا ہوں تمام تو نہیں دکھا سکتا کیونکہ چالیس سال کا ریکارڈ ہے تو سب سے پہلی بات ہے کہ مہاراجہ رنجید سنگھ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک سکھ حکمران کے طور پر دیکھتے ہیں اور ایک ظالم حکمران کے طور پر جگلتے ہیں اور ظالم حکمران کے طور پر دیکھتے ہیں آپ یقین کیجئے کہ مہاراجہ رنجید سنگھ مسلمانوں کو بھی حکمران تھا اور مسلمانوں نے اس کا پورا ساتھ دیا یہ ہاتھ لکھتا ہے یہ یاداشت ہے میرے بزرگوں کی تو اگر آپ اس کو صرف بور فقیر عزیز الدین فقیر امام الدین یہ ان کے ہاتھ کی لکھی یہ وہ فیرستیں ہیں جو مسلمان عودے دار مہاراجہ رنجید سنگھ کے دربار میں کام کر رہے تھے اور حکومتی سطح پر ان سے منسلک تھے اچھا اس کی اندر ایڈمیسٹریشن میں کون کون تھا اس کی جنرلز کون کون تھے اگر آپ دیکھیں اس طرف یہ حکیموں کی لسٹ ہے کون سے سرکاری حکیم تھے یہ تمام مسلمان روسوں کی لسٹ ہے جو کام کر رہے تھے اچھا اب آپ یہ دیکھتے جائیے اس طرف اگر آپ دیکھیں تو اس وقت یہ سیول انتظامیہ پھر چل پڑیے یہ وہ نام ہے جس میں ہزاروں جس میں کئی سو نام آپ کو نظر آئیں گے جو مسلمان ہیں جو مسلمان ہیں یہ صرف مسلمانوں کی لسٹیں ہیں جو اس دربار سے منسلک تھے اور اس طرف پر آگے چلیں یہ مسلمان جنرل تھا توب خانے کا جنرل سلطان محمود خان جنرل الہی بکش کرنل الہی بکش خرد اور اسی طرح یہ یہ سارے نام ہے غوثے خان اور اس کا مصطب سے بڑا مو بولتا سبود آکے بزرگوار خود ہیں جی وہ تینوں وہ تینوں موجود ہیں اس خاص کیبینٹ کا حصہ ہیں اس خاص کیبینٹ میں رنجیل سنگھ اپنے تمام خاص لوگوں کو شامل کرتے ہیں اب یہ سارے ڈاکومنٹس ہیں یہ اس زمانے کے یہ جو مہاراجہ رجید سنگھ کے دربار میں اور ان کی یاداشتوں کے اوپر اب میں اب یاداشت آپ کو بتاتا ہوں ان کی کچھ یاداشتیں ایسی ہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں حالات اہدے دور مہاراجہ رجید سے ہیں کہ میرے بزرگ اپنی یاداشتیں لکھ لیتے تھے کہ آج کیا ہوا آج کیا ہوا آج کیا ہوا تو یہ دیکھئے یہ مہاراجہ رجید سنگھ کی وہ یاداشت ہیں جو میرے بزرگوں نے لکھی اس میں بڑے انٹرسٹنگ واقعات لکھے ہوئے ہیں جو تاریخ میں ابھی تک لوگوں کو نہیں مالوں نہیں مالوں اچھا اب اس کتابوں کی سورس کیا ہے آپ سمجھ دیجئے وہ یہ ہے یہ دربار کا ریکارڈ ہے اریجنل ریکارڈ کہ جب دربار لگایا جاتا تھا اور اس میں کیا کیا کاروائی کی جاتی ہے اس میں جو کاروائی ریجسٹرڈ تھے وہ یہ دیکھتی جاتا ہے یہ کاروائی ریجسٹرڈ یہ خط و خطابت ہو رہی ہے کیا کیا مسئلے مسائل کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں اتنا کچھ آپ کے پاس موجود ہے مہاراجہ رنجینسی کے حوالے اس طور پر یہ وہی مہاراجہ ہیں وہی بات کرنا چاہوں گی میں بار بار اس بات پر زیادہ فوکس اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ مہاراجہ کے حوالے سے ایک ظالم انسان ایک لالچی انسان ایک وہ انسان جو ایک اپنے لیجنری ہورس کی خاطر لیلہ کی خاطر جا کر کئی افغانیوں سے جنگیں کر کے آ جاتا ہے اور لوگوں کو اس پر کتنے لوگ جو ہیں وہ لوگ میں ایجل بن جاتے ہیں اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں اس مہاراجہ کے بارے میں یہ سائٹ تو لوگوں کو معلومی نہیں ہے دیکھئے بات ایسی ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں برائی کو پھیلانا بہت آسان ہے حقیقت کسی کی نیک نامی اب میں آپ کو صرف ایک بات بتا ہوں اگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مہاراجہ رنجید سنگھ وہ حاکم تھا جس نے قرآن پاک کا سب سے پہلے پہلی دفعہ قرآن پاک کا پنجابی میں گرمکی اور شاہ مکی میں ترجمہ کرایا لیکن رہشات صاحب مہاراجہ رنجید سنگھ کے زمانے میں سنہری مسجد بھی تو سکھو کے حوالے کی گئی جی وہ کہانی اس سے الگ ہے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں سنا سکتا میں چاہوں گی کہ آپ مختصر میرے ناظرین کے لیے بتا دیجی کیونکہ پوری نشست چاہیے اس کے لیے کیونکہ بقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ مسجد کے گمبت کے اوپر بقاعدہ گوبر لگا دیا گیا تھا جی جی وہ کہانی ذرا سن لیجی ہوا یہ کہ صرف آپ یہ دیکھیں سنہری مسجد کے ساتھ بولی باغ ہے اور جب یہ مسجد بنی تو اس باغ کے ایک کونے ایک حصے میں ارلی پہلے حصے میں مسجد کو قائم کر دیا گیا اور جو بولی باغ ہے گروہ رامداز جی کا باغ ہے اور گروہ رامداز جی لہور کے بابا نانک کے بعد پہلے بڑے گروہ ہوئے اور ان کا وہ باغ تھا ان سکھوں کے لیے بڑا سیکرڈ باغ تھا تو ایک دن کچھ لوگ اکالی یا سکھوں کے اورٹالاگ سکھا گئے مہراجہ سے انہوں نے باغ مانگا کہ جی ہم یہاں پہ گرنچ شاپ کا پرکاش کریں گے تو انہوں نے باغ کی سند لگ دی ہاں ضرور کرو عبادت کرنی ہے تو لازم ہی کرو جی تو انہوں نے اس باغ باغ کو جب پہ قبضہ کیا تو انہوں نے ان لوگوں نے مسجد پہ بھی قبضہ کر دیا کیونکہ وہ باغ کے حصے میں بنیوی تھی اور اس پہ گوبرمل دیا لہور کے امائدین اور لہور کے تمام ہمارے مسلمان اس بات سے نراز ہو گئے پھر مہراجہ رجی سکھ کو کہا کہ آپ نے ہماری مسجد کو کس لیے سکھوں کو دیا کہ جی میں نے تو کوئی مسجد کو نہیں دیا کہ جی ان کے پاس بولی باغ ملکہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس سنت ہیں اور جب سنت دیکھی گئی تو اس میں صرف باغ کا ذکر تھا مسجد کا ذکر نہیں تھا مگر انہوں نے ان سکھ سرداروں نے اور یہ وہ اکالی سکھ تھے انہوں نے زیادتی کر کے اس مسجد پہ قبضہ کر لیا تو مہراجہ نے وہ قبضہ وارگوزار کر آیا معافی مانگی کہ میرے سے غلطی ہوگی باغ دینے کے لیے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مسجد اس کے اندر ہی ہے تو جب مہراجہ نے وہ وارگوزار کر آیا تو مسلمان راضی رہے اس کو مسجد کو گلاب کے عرق سے دھلوایا گیا پاک کیا گیا اور مسلمانوں کے دل میں خار نہیں گئی وہ بات آج تک ہماری تاریخ میں شامل ہے مہراجہ ان دنوں گولڈن ٹیمپل پہ سونا چڑھا رہا تھا تو اس نے حکم دیا جس طرح گولڈن ٹیمپل پہ سونا چڑھایا جا رہا ہے سنہری مسجد کو بھی سنہرہ کیا جائے سنہری مسجد پہ جو سونا چڑھایا وہ مہراجہ رنجیت سنگھ نے چڑھایا یہ بیکاری خان کی مسجد تھی یہ سادھی مسجد تھی اس میں نقش و نگار ضرور تھے پر یہ گولڈن نہیں تھی اس کو تلائی والی مسجد یا سنہری مسجد کہتے ہیں اس پہ سونا مہراجہ رنجیت سنگھ نے چڑھایا سرکاری سونا چڑھایا اور مسلمانوں کو خوش کرنے کیلئے اور یہ وہی ایک طریقہ تھا جس کے ذریعے ان سے معافی بھی مانگی جائے آپ نے بھی سوال کیا تھا نو نوڈر کے اوپر اور مہراجہ کے ظلم کے اوپر اس کے میں اب آپ کو جو ڈاکومنٹ پیش کرنے لگاؤں یہ بڑا انٹرسنگ ڈاکومنٹ ہے کہ مہراجہ کے عدالتی نظام کے سطح ہے اگر ظلم ہوتا تو آپ خود دیکھ لیتے تو یہ ایک خط لکھا گیا تھا جو مہراجہ نے اپنے لاؤ منسٹر کو لکھا تھا فقیر سید نور الدین کو وہ فرماتے اب اس کا عنوان ہے خیر خواہ با صفاہ فقیر سید نور الدین جیو خوش رہو اس وقت حضور انور کی طرف سے نہیتی تاقید سے حکم جاری کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص شہر میں کسی کوئی شخص شہر میں لوگوں پر زیادت دی اور ظلم نہ کرے بلکہ خود حضور انور شہر کے کسی باشندے کے برخلاف کوئی نواجب حکم سادے فرمائے تو ایک دفعہ جناب والا کی خدمت میں عرض کیا جائے تاکہ جناب والا اسے معافی فرما دیں تحور پناہ مالوہ سنگھ جو اس وقت چیف جسٹس تھا امرسر کا تحور پناہ مالوہ سنگھ کو ہمیشہ انصاف اور مستحق کی واجبی اور صحیح کے بارے میں جس میں ذرا برابر بھی سختی نہ ہو نیز اس باب میں تاقید کے شہر کے پنجوں منصفوں کے مشورے سے ہر شخص کے مذہب کے مطابق شاستر اور قرآن مجید کے احکامات کی پابندی سے فیصلہ کیا کریں کیونکہ ہماری ہی مرضی مبارک ہے اگر کوئی شخص آپ کے حکم کی تعمیر نہ کرے تو اس سے سندی رکا بھیجا کریں یعنی کہ شوک آس نوٹس بھیجا کریں تاکہ سرکارے والا اسے ادوری حکم پر سزا دیں اکیس بھادو سن اٹھارہ سو ستائیس مہاراجہ نے عدالتی نظام ایسے چلایا تھا کہ مسلمانوں کو قرآن کے مطابق ہندووں کے ان کی شاستر کے مطابق ان کے فیصلے کیے جائے جس میں ذرا برابر بھی سختی نہ ہو کسی پر ظلم نہ ہو تو آپ کے سوال کا جواب تو یہی بڑھتا ہے یہاں پر وقت ہوئے چلتا ہے مختصر سی بریک کا اور بریک کے بعد واپس آئیں گے کچھ بات کریں گے کہ مہاراجہ رنجیل سنگھ جن کے حوالے سے تاریخ میں بہت ساری باتیں ایسی کوٹ کی جاتی ہیں جو ریالیٹی میں اگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں پائی ہی نہیں جاتی ہیں دو سال میں تین مرتبہ مہاراجہ کا مجسمہ کیوں دوڑا گیا یہ سب جانیں گے اس بریک کے بعد کھانا دیسی ہو یا کانٹینینٹل بہت سے لوگ اچھے کھانوں کے بارے میں جانتے تو ہیں یہ نہیں جانتے کہ وہ ملتا کہاں سے ہے میں آپ کو لے کر چلوں گی وہاں جہاں ملتے ہیں لزیز کھانے میرے ساتھ رہے گا اور دیکھنا مت بھولیے گا پھول دربار مہاراجہ رنجید سنگھ کے حوالے سے اور آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پہ مہاراجہ رنجید سنگھ کا سٹیچو بھی موجود ہے یہ وہی مجسمہ ہے جسے دو سال میں تین مرتبہ توڑا گیا ہے شاہی قلعے میں یہ مجسمہ موجود تھا اسے کیوں توڑا گیا اور اس کی کیا وجہ تھی اس وقت یہ مجسمہ فکیر خانہ حویلی میں موجود ہے جہاں اس کو دوبارہ سے رینویٹ کیا گیا اس کو ٹھیک کیا گیا ہمارے ساتھ فکیر سیو سیف ادین شاہ صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں شاہ صاحب بریک بجانے سے پہلے جیسے آپ نے بتایا کہ مہاراجہ کی شخصیت کیسی تھی اور مہاراجہ جو ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا کہ مسلمانوں پر مظالم ڈھاتے رہے وہ آپ نے میرے ناظرین کو ڈاکومنٹ کی صورت میں بھی دکھا دیا اور دستاویز بھی سارے وہ دکھا دیا کہ جس طرح سے مہاراجہ نے مسلمانوں کی فلاہ و بہبوت کے لئے کام کیا گیا سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ مہاراجہ رنجی سنگھ کا یہ سٹیچو جس اپنے گھر میں موجود ہے جس کو آپ نے بھی ٹھیک کیا ہے اس کا کام بھی چل رہا ہے یہ سٹیچو دو سال میں تین مرتبہ توڑا گیا کیوں دراصل یہ ٹوٹل مسکنسپشن ہے ہم لوگ وہ قوم ہے جو اپنی ہریٹیج کو اپنی ثقافت کو اپنی ہسٹری کو اون نہیں کرتے مہاراجہ رنجی سنگھ کا دور نسر میں نے پہلے آپ کو ارس کیا چالیس سال کا دور تھا اور بڑا خوبصورت وہ دور تھا تو اس دور کو ہم نے اپنے نساب سے بھی نکال دیا اور دماغوں سے بھی نکال دیا اب کوشش یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آنے والی نسل کو بتا سکیں کہ یہ جو دور تھا یہ کیسا دور تھا یہ کیسے لوگ تھے تو یہ بہت امپورٹنی یہ ایک حصہ دور ہے ہماری تاریخ کا یہ ایک حصہ ہے تو اس لئے ہم لوگوں نے کیونکہ رنجی سنگھ نے پنجاب میں رول کیا پچانس سال اس کے خاندان نے اور اس کے ملا کے تو اس کے جو رول ہے اس بہت خوبصورت رول جو میں نے آپ کو پہلے بتایا اب اس حوالے سے مہاراجہ رنجی سنگھ کا حق بنتا ہے کہ اس کو واپس سپنی جگہ پر لگانا چاہیے تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی مجسمت قومدی مکمل کی ہے دوبارہ ٹھیک کی ہے اور پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت کی ہے اور پہلے سے زیادہ پکا کی ہے اور انشاءاللہ یہ واپس والسٹی اتھارٹی کے حوالے سے یہ واپس جائے گا آپ نے جگہ پر دوبارہ رکھا جائے گا اس کی جگہ بھی تھوڑی سی بدلنے کا سوچ رہے ہیں میری چیئرمن والسٹی کامران نے شہری صاحب سے بات ہوئی تھی تو ہم نے پاکستان کا مطلب بیان کر دیتے ہیں پاکستان کی جب سٹیٹ کی بات کی راتی ہے تو یہ وہ واحد سٹیٹ ہے جہاں پر اقلیت کو بھی برابر کا حق حاصل ہے تو یہ رنجیس سنگھ یہ بقاعدہ ایک خاص برادری کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اگر ہم ان کو ڈیسارڈ کر رہے ہیں ہماری ہسٹری کا حصہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے لیے اتنا کام کیا میں آپ کو تھوڑا سا درست کروں گا یہ کسی برادری کو نہیں کر رہے ہیں یہ پنجاب کو کر رہے ہیں یہ پنجاب کے راجہ تھے تو مہارجہ رنجیس سنگھ کی تو خوبی ہی ہے اس کے ریجیم کی اور اس کے دور کی تو بات یہ ہے وہ ایک پنجاب کا دور تھا اور پنجاب کا ایک ناہتی خوبصورت اور تابناک دور تھا شاہ صاحب اتنی اچھی باتیں آپ نے میرے ناظرین کو بتائی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر جہاں پر ہماری گورنمنٹ کا فل ٹائم پر فوکس جو ہے وہ پاکستان کی گوڈ پیکچر پوری دنیا میں دکھانی ہے پوریزم پر فوکس کیا جا رہا ہے ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ وہ سٹیٹ ہے جہاں پر آپ آ سکتے ہیں ایزیلی رہ سکتے ہیں موو کر سکتے ہیں انویسٹ کر سکتے ہیں یہ بات ہمارے پرائیم ملک سے باہر بھی جاتے ہیں تو بھی بتاتے ہیں اور اگر انٹرنیشنل لیول پر انٹرویوز دیتے ہیں تو بھی اس پر فوکس کرتے ہیں آپ کے سمجھتے ہیں ایک تو اس طرح کی جو حرکات ہو رہی ہیں جن کی روک تھام کیلئے حقومت پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اور وہ لوگ جو اس وقت پاکستان سے باہر موجود ہیں جن کی دلازاری ہوئی ہے کہ مہاراجہ رنجیل سنگھ کو جس طرح سے ان کی سٹیچو کو جس طرح سے ڈیمیج کیا گیا ہے ان کو کیا میسیج دینا چاہیے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان جو انسا ہے اور ہمارے پرائیم ملسٹر کا جو خواب ہے جو طریقہ ہے جس طرح آپ نے پیشتے دروں دیکھا پیشتے چند پیشتے سال کرتاپوں کی رہداری کھولی گئی بابا گروہ نانک کے ہم یہاں پہ ان کی برثیرے کے جب دن آتے ہیں ان کے جنب پورا آتا ہے تو کس قدر رائش اور رونک ہوتی ہے دراصل ٹوریزم کے حوالے سے جو بات ہے کیا ابھی ہمیں اپنی قوم کو یہ میسیج دینا پڑتا ہے کہ چاہیے دو بھی او نا اون ہیریٹیج کیا ہم اپنی ہریٹیج کو اپنی ثقافت کو اپنی تہذیب کو اپنی ہسٹری کو اون کرتے ہیں تو ہمیں ہم اون کرنا چاہیے اگر ہم اپنی ہسٹری کو اون نہیں کریں گے اچھی تھی یا بری تھی یہ ایک بحث ہے جو بھی ہسٹری تھی وہ ہماری ہسٹری تو لیٹس سی کہ ہم اپنی ہسٹری کو اون کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اگر ہم اپنی ہسٹری کو اون نہیں کرتے ہیں تو ہندو پیرڈ ہمارے ہاں سے غائب ہو جاتا ہے پھر یہاں پہ ہمارے بدھ پیرڈ گھنڈارا پیرڈ گائب ہو جاتا ہے پھر رجید سنگھ کا دور گائب ہو جاتا ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہے ہمیں اپنی کونکر سمجھانا ہے کہ ہم اپنی ہسٹری کو اون کریں جو بھی پیرڈ ہے ہم اس پیرڈ کو دیکھیں جس طرح میں نے آپ پہلے بتایا کہ دو بڑے راجہ گزرے ایک راجہ پورس تھے اور دوسرے رجید سنگھ تھے جن کا تعلق اس پنجاب کی مٹی سے تھا اور اس کا مجسمہ یہاں لگنا بہت ضروری ہے اور ایک مجسمہ راجہ پورس کا بھی لگنا اور میرے ناظرین شاہر اس بات کو نہیں جانتے ہیں کہ راجہ پورس جو ہیں ان کی بہت ساری چیزیں ہیں وہ اس وقت موجود ہیں فقیر خانہ میوزیم میں راجہ پورس کی جو ان کی پرسہ لنگوٹی تھی جو اپنے ہاتھ پہ پینا کرتے تھے وہ بھی آپ کے پاس موجود ہے آپ کے قیمتی وقت بہت بہت شکریہ لیکن لاشٹ میں جہاں آپ نے اپنے خوبصورت باتیں کی ہیں آپ نے بتا دیا یہ گھوڑا کیا وہی لیلہ ہے جس کے خاطر جنگ کی گئی تھی نہیں 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 ایکشلی لیلہ جو گھڑا تھا وہ بہت بڑا گھڑا تھا وہ ساتھ جب ہم اس کی ڈڈے لکا لیں وہ ساتھ ہاتھ بڑا گھوڑا تھا صحیح ہم نے یہ گھوڑا چنا تھا یہ عربی گھوڑا ہے اس کے خدوحال اربک ہے اس کا نام تک کیر بہار یہ آپ دیکھیں عربی گھوڑے کے پوری اس کی نشانیاں ساری عربی گھوڑے کی اس کے خدوحال ہے یہ لیلہ نہیں ہے صحیح اور مہراجہ رنجید سین سے ریلیٹڈ جو باتیں اور رومرز پھیلائے گئے ہیں اس ہسٹری کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اس ہسٹری کو دیکھیں اویرنس سے اور سب سے بڑی اویرنس ہاری ہے ہمارے سوشل میڈیا سے اور آپ کے چینلوں سے ہمارے پروگراموں سے اب حقیقت جو ہسٹری ہے آپ لوگ پہ فرض ہے آپ کے چینل میں بھی فرض ہے کہ آپ حقیقی ہسٹری کو اپنے آنے والی نسل کو ایجوکیٹ کریں بہت شکریہ فقیقت سید سیف او دین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے آج ہمیں بتایا کہ مہراجہ رنجی سنگ صاحب کی شخصیت جو ہے وہ کس قسم کی شخصیت تھی اور ان کے بارے میں جس طرح کی باتیں بتائی جا رہی ہیں جو ہسٹری لوگوں کو بتا کے مسکائٹ کیا جا رہا ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ رومرز کی بنیاد پر ہیں اور اسی کے ساتھ اپنے بات لازمی کہنا چاہوں گی کہ یہ ہماری ہسٹری کا حصہ ہے ہم ان کو آن کرتے ہیں اور ہم نے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزن فائزہ بخاری کو اجازت دیچئے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بار نگے بان پاکستان زندہ بان PAU موسیقی